ہمزہ شہباز کو نیب لاہور نے آج طلب کر رکھا ہے ہمزہ شہباز نیب ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دیں گے سپریم کورٹ کا حکم سرکاری ارازی و آگزار کروانے کے لیے لہور کے غیر قانونی وائٹ ہاؤس کی دیواریں مصمار کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کو گرا دیا گیا پیلس میں موجود گندم کی بوریاں علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا آپریشن ایسسٹنٹ کمیشنر سیٹی احمد بٹ کی زیرنگرانی کیا گیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود خوکر برادران کے گرد گھیرہ تنگ وائٹ ہاؤس کا ایک اور کیس بے نقاب پہلے پاس نقشہ پھر منسوخ نقشہ اور اب لڈی اے کا بھی منظور نقشہ سامنے آ گیا ساٹھ کنال پر محید خوکر پیلس کی صرف نو کنال ارازی کی منظوری لی گئی شفی خوکر، افضل خوکر اور سیف خوکر کے نام چار نقشے پاس ہوئے کرپشن سکینڈل میں گرفتار الڈی اے کے سابق ڈیریکٹر رائے اشرف نے نقشہ پاس کیا لوگوں کی زمینوں پر قبضے کا الزام لیگی امن نے افضل خوکر کو سپریم کورٹ ریجسٹری سے گرفتار کر لیا گیا افضل خوکر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں زمین پر قبضے کا مقدمہ درج ہے مقدمہ برطانیہ میں مقیم محمد علی زفر کی مدیت میں درج کیا گیا کئی سال قبل تارک محمود نامی شخص نے چونتیس مرلہ زمین خریدی تھی اب اس جگہ پر خوکر پیلس بن چکا ہے ایف آئی آر کا مطن تمام جائداد قانونی ہے کوئی قبضہ نہیں کیا سیپ الملوک خوکر کی میڈیا سے گفتی گیا یتیموں اور بیواؤں کی زمینیں ہڑپ کر گئے آج تک جو کرتے رہے اس پر خدا کا خوف نہیں آیا انصاف بھی ہوگا اور پھائے بھی اسی عدالت سے لگو گے چیف جسٹس کا شفیق خوکر سے مقالمہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو شفیق خوکر سے تفتیش کرنے کا حکم افضل خوکر کی زمینوں کو یقجہ کرنے والے کلیکٹر تحصیلدار اور پٹواری کو پیش کیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نیا بورڈ بھی تحلیل کر دیا سبائی وزیر سہت یاسمین راشد چیف سیکٹری سیکٹری ہیلتھ اور ایڈیشنل سیکٹری ہیلتھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری دو دن میں جواب طلب بورڈ میمبران کی تقرری سپریم کورٹ سے منظوری کے بغیر کی گئی چیف جسٹس نواز شریف کو سکت سیکیورٹی حسار میں کورٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا لیگی راہ نماؤ کارکن قائد سے اظہار یقجہتی کے لیے جیل کے باہر پہنچے خوب نارے بازی کی پولیس کے ساتھ دھکم پیل گیٹ پر لگے بیریئرز کو ہٹانے کی کوشش نواز شریف کو جیل میں ڈالنے والے جلد خود بیرکوں میں ہوں گے پولیس نے پرام کارکنوں پر لاٹھی چارچ کیا پرویس ملک کا الزام کارکنوں نے جیل کے باہر نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کٹا گورنر ہاؤس میں یوم قائد اور کرسپس کے حوالے سے خصوصی تقریب گورنر وزیرعالہ اور سبائی وزراء کی شرکت مل کر کیک کٹا گورنر پنجاب بولے ایسے پاکستان کے لیے کوشش ہے جہاں سب کو حقوق ملے نئے پاکستان میں ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور کرسپس آلمی محبت اور بھائی چارے کا تہوار برکی کمکموں سے سجے گھر اور جگمگاتے کرسپس ٹری کہیں توفوں کے دھیر تو کہیں لذیز کھانے اور کیک مسیحی برادری نے اپنا مذہبی تہوار جوشو خروز سے بنایا موسیقی موسیقی